شمالی وزیرستان کے علاقے دردونی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تباطلہ ہوا فائرنگ کے تباطلے کے دوران چھے سپاہی شہید ہو گئے شہدہ میں ٹانگ کے عوالدار سلیم قان کوہات کے نائف جعبید اقبال سپاہی نصیر سپاہی حضرت بلال سپاہی سید رجب حسین اور سپاہی بسم اللہ جان شامل ہیں تین دہشت گرد حلاق جبکہ دو دہشت گرد زخمی ہو گئے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لئے پرعظم ہے آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو موستر جواب دیا تین دہشت گردوں کو جہانم واصل کر دیا اور دو دہشت گرزخمی ہو گئے وزیراعظم کا شمالی وزیرستان میں جامعہ شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش شباز شریف نے شہدہ کے بلند درجات کے لئے دعا کی اور لوحکین سے اظہار تازیت کیا وزیراعظم نے کہا پاکستان کی مسلح فوج دہشت گردی کے راستے میں آہنی دیوار ہے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے